موسیقی منی لانڈرنگ کیس نے پرویز الہی کی زمانت منظور لاہور کے سپیشل سینٹر عدالت نے وفا کی تحقیقات ایدارے ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کیس میں تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزرعالہ پنچاب چہدری پرویز الہی کی زمانت منظور کر لی سپیشل کورٹ سینٹرل نے چہدری پرویز الہی کی درخواد سمانت پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی زمانت منظور کی عدالت نے دس ہزار روپے کے مچھلکوں کے عوض پرویز الہی کی زمانت منظور کی پرویز الہی نے درخواد سمانت واضح گرستاری وکیل کی وصالت سے دار کی تھی خیال رہے کہ 21 جون کو پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں انٹی کرپشن کی عدالت سے زمانت منظور ہونے کے بعد جل سے رہا ہوتے ہی ایف آئی اے نے چہدری پرویز الہی کو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کر لیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے پرویز الہی اور مونت سلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کا نیا مقدمہ ایک روز قبل ہی درش کیا گیا تھا وفاقی تحقیقاتی ادار ایف آئی اے نے پرویز الہی کو آج جل سے رہائی کے بعد دوبارہ حراست میں لیا تھا کراچی میں جناح ہسپتال میں کار سوار لڑکی کی لاش چھوڑ کر فرار تصاویر سامنے آ گئی پولیس کے مطابق ہسپتال حکام نے بتایا کہ کار میں ایک مرد اور خاتون سوار تھے کار سواروں نے لڑکی کی ابتدائی معلومات فرہم کی اور پھر فرار ہو گئے ایس آف پی ساؤت کے مطابق لڑکی کو صبح ساڑے سات بجے مردہ حالت میں ہسپتال لیا گیا لڑکی کو ڈیفینس سے لیا گیا تھا جس کی لاش کا پوس مارٹم بھی کیا جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق نشے کی زیادتی لڑکی کی موت کی وجہ بنی ہے اور اسی حوالے سے ہسپتال انسامیہ سے تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں ہسپتال حکام کے مطابق لڑکی کی شنافت کر لی گئی اس کی عمر 18 سال ہے اور جب اسے ہسپتال لیا گیا تو وہ دم توڑ چکی تھی لڑکی کی لاش کو جس گاڑی میں ہسپتال لیا گیا اسے امرجنسی کے باہر دیکھا جا سکتا ہے گاڑی صبح ساتھ اٹھائیس پر ہسپتال کے امرجنسی کے باہر پہنچی گاڑی سے ایک خاتون اور مرد اترے ایک تصویر میں خاتون کو فون پر بات کرتے ہوئے امرجنسی سے باہر جاتے دیکھا جا سکتا ہے یہ خاتون فون پر بات کرتی ہوئی صبح ساتھ بیالیس پر امرجنسی سے چلی گئی پشاور میں گیس لیکش دھماکے سے گھر کی چھت گر گئی صبحی دار الحکومت پشاور میں گیس لیکش دھماکے سے اچھا تہلے خانہ پر آگری جس کے نتیجے میں گھر میں موجود افراد مل بے تلے دب گئے تفصیلات کے مطابق پشاور کے علاقے شریف آباد میں ایک گھر میں زوردار سیلنڈر دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں گھر کی چھت تہلے خانہ پر آگری مل بے تلے بچے بھی دب گئے واقعی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹی میں موقع پر پہنچ گئی اور مل بے ہٹانے کا کام شروع کر دیا مل بے سے ماں اور باپ کو زندہ نکال لیا گیا جب کہ تین بچے لا پتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے ترجمان کے مطابق ریسکیو کی آٹ ہیمولینس تین ریکاوری ویکل اور پین سٹہل کار اپریشن میں حصہ لے رہی ہیں موسم گرمہ میں ملک میں بچلی کی قلت شارٹ فال 6765 میگا وارٹ ہو گیا پاور ڈیجن ذرائع کے مطابق اس وقت بچلی کی مجموعی پیداوار 2235 میگا وارٹ ہے اور ملک بھر میں بچلی کی طلب 27000 میگا وارٹ ہے جب کہ پین بچلی کی پیداوار 8000 میگا وارٹ ہے ذرائع پاور ڈیجن کے مطابق سرکاری تھرمل پاور پلانٹس 520 میگا وارٹ بچلی پیدا کر رہی ہیں نیجی شعبے کے بچلی گھروں کی پیداوار 7000 میگا وارٹ ہے رائیون پاور پلانٹس سے بچلی کی پیداوار 1225 میگا وارٹ ہے جب کہ پین بچلی کی پیداوار 8000 میگا وارٹ ہے نیوکلئر پاور پلانٹس کی پیداوار 3270 میگا وارٹ ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاور سسٹم آور لوڈ ہونے سے غیر اعلانیہ لوڈ شیٹنگ آروج پر پہنچ گئی وزارت طبانائی اور ڈسکوس کے سسٹم بہتری کے دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں پاور ڈیوین سرائع کے مطابق ملک بھر میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیٹنگ کی جا رہی ہے لیسکو میں ٹرانسفارمرز ہیں میٹر اور نہ ہی کیبلز موجود ہیں جس وجہ سے صورتحال ابتر ہو گئی دوسری چارک تراجی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیٹنگ میں اضافہ اور شہر کے بشتر علاقوں میں 14 گھنٹوں تک لوڈ شیٹنگ کی جا رہی ہے موسیقی